جادوی مرغی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا احمد کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ چند سبزیاں اگاتا تھا لیکن یہ کافی نہیں تھا کہ وہ اپنا خرچ پورا کر سکے ہر روز احمد اچھی فصل کی امید میں اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا تھا لیکن اس کی فصلیں کبھی بھی اس کی اور اس کے خاندان کی کفالت کے لیے اتنی پیداوار نہیں دیتی تھے ایک دن جب احمد اپنے کھیتوں میں تھا اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مرغی گھوم رہی ہے مرغی کے روشن چمکتے پنکھ تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور احمد حیران تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مرغی گمشدہ دکھائی دیتی تھی اور اس کا تعلق اس کے کسی پڑوسی سے نہیں تھا اس لیے احمد نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کیا جب وہ گھر پہنچا تو احمد نے مرغی کو ایک چھوٹے سے دربے میں ڈال دیا جو اس نے اپنی دوسری مرغیوں کے لیے بنایا تھا اس نے اگلی صبح تک مرغی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا جب وہ اسے چیک کرنے گیا تو اسے دربے میں ایک سنہری انڈا ملا احمد حیران ہوا اور سوچا کہ اسے جادوی مرغی مل گئی ہے ہر روز مرغی سونے کا انڈا دیتی تھی اور احمد امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اسے اب اپنے خرچے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ایسی چیزیں خریدنے کے قابل تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں خرید سکتا تھا تاہم احمد کی نئی دولت نے اسے بدل دیا وہ لالچی اور خود غرص بن گیا ہر روز زیادہ سے زیادہ سونے کے انڈے چاہتا تھا ایک دن احمد اپنے لالچ کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس نے جادوی مرغی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ایک ساتھ تمام سونے کے انڈے حاصل کر سکے اس نے سوچا کہ اگر اسے تمام انڈے مل جائیں تو وہ اور بھی امیر ہو جائے گا چنانچہ وہ ڈربے کے پاس گیا جادوی مرغی کو نکالا اور اسے مار ڈالا مرغی کے اندر سونے کے انڈے نہیں تھے احمد نے ایک بھیانک غلطی کی تھی اور اسے احساس ہوا کہ اس کے لالچ نے اسے اپنے حاصل کردہ سب کچھ کھونے پر مجبور کر دیا ہے اس نے جادوی مرغی کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ کبھی نہ ملی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے سونے سے زیادہ قیمتی چیز کھو دی ہے اس دن سے احمد نے اپنا راستہ بدل لیا اس نے اپنے کھیت پر سخت محنت کی لیکن اب اسے امیر ہونے کا جنون نہیں رہا اس کے بجائے اس نے دوسروں کے لیے مہربان اور فیاض ہونے پر توجہ مرکوز کی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اس طرح زیادہ خوش تھا اور اگرچہ اسے پھر کبھی جادوی مرغی نہیں ملی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک قیمتی سبق سیکھا ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولے گا